لائک کرے سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائے ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اس عابد سے کہا میرے مکان میں میرے محل میں قیام کرو اس نے کہا اس نے سجھا کہ انکار کیسے کر سکتا تو اس نے دیکھو بولا کیا بات کیا کہی جو ہمیں نہیں پتا ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہم سب کے چکر میں رب کی طرف نہیں آتے کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں یہ فلسفہ کہ سب سے زیادہ ہمارا رب ہم سے پیار کرتا ہے ستا نماؤں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا دوستوں کی محفلوں میں گھنٹوں اس کے پاس گھنٹوں اس کے پاس گھنٹوں اس کے لئے وقت نہیں جو سب سے زیادہ ہم سے پیار کر رہے ہیں اس کے لئے وقت نہیں ہے اور جو ہمارے ساتھ مکاری کر رہے ہیں اس کے لئے وقت نہیں ہے شادی کا کار دے کر کوئی ہمیں مدو کرے ہم اس کے لئے ٹائم نکال کے پہنچتے وہ ناراض نہ ہو جائے اس کی آشادی ہے وہ ناراض نہ ہو جائے اس کے یہ فنکشن ہے وہ ناراض نہ جائے ارے لوگ بلاتے ہیں ان کی ناراضگی کے خوف سے کاروبار بن کر کے وہاں جاتے ہو لیکن اللہ بلاتا ہے اپنے کھانے اس کی ناراضگی کے خوف سے کیوں کاروبار بن کر کے اس کے پاس نہیں پہنچتے سب کے پاس پہنچتے اس کے پاس کیوں نہیں پہنچتے یہ مکاریاں ہیں لوگ کہاں تک ساتھ دیں گے وفا بھی کریں گے تو کہاں تک ساتھ دیں گے قبر کے کنارے تک قبر کے دہانے تک لوگ اس قدر اللہ اکبر خود گرس ہیں اللہ اللہ کہ آپ نے جن کے لئے وقت دیا مرنے کے بعد وہ کندہ دینے بھی نہیں آئیں گے بہانہ لگا دیں گے ان کے لئے اتنا ٹائم نکال دے ہو اور جس اللہ کی رحمتیں قبر کے اندر بھی کام آئے گی اس کے لئے کیا ٹائم نکال آئے گی اس کے لئے کیا رب تنکالا ہے دوستوں کے لئے رات رات بھر جگتے ہو اللہ کے لئے جگنے کی توفیق نہیں اللہ اکبر جو کھلا رہا ہے جو پلا رہا ہے ماں کے شکم میں جتنے جس نے خوبصورت شکل بنائی اس کے لئے کوئی ٹائم نہیں اس کے پیار کی قدر نہیں اس کی محبت کی قدر نہیں لوگ تو جنازے میں بھی نہیں آئیں گے جن کے لئے ہم نے زندگیہ وقف کر رکھی ہے غالب نے کہا تھا ہم کو معلوم ہیں تگافر نہ کرو گے لیکن ہم کو معلوم ہیں تگافر نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے مگر تم کو خبر ہونے تک خاک ہو جائیں گے مگر تم کو خبر ہونے تم تک میجت کی خبر پہنچے گی جب تک کہ خاک بھی ہو چکے ہوں اب تو لوگ مقفرت کی دعائیں بھی نہیں کرتے بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ دعائیں مقفرت اور قرآن خانی بھی اخبار کی سرخیوں میں آنے کے لئے کرتے ہیں میجت کی مقفرت کے لئے نہیں کرتے اللہ ماشاءاللہ تازیتی پیغام بھی باٹسے پر اپنی شورت اور چرچوں کے لئے کرتے ہیں مقفرت کے لئے نہیں کرتے اللہ ماشاءاللہ یہ خودگرزی کا حال ہے اور تم ان سے دل لگا بیٹھی ہو میرے امام نے کہا تھا دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفربار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دل تھوڑا پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے کل مہا دین کا دن آج یہاں آخ بیکار ہے کیا ہونا ہے وقت کا بادشاہ بن اسلائیل کے اس عابد سے کہتا ہے کہ آپ کو آنا ہے میرے محل میں رہنا ہے اس عابد نے جواب کتنا خوبصورت دیا کہتا ہے وہ عابد آپ مجھے اپنے مکان میں رکھ لوگے کہاں رکھیں گے اگر آپ نے مجھے اپنے مکان میں رکھا اچھا لباس دیا اچھا کھانا دیا اچھی سہولت دی پھر ایک دن ایسا آیا کہ آپ کے گھر کی کسی عورت کے ساتھ میں ایسی حالت میں دیکھا گیا جس کو دیکھنا آپ کو پسند نہیں تو آپ کیا کروگے توجہ کریں اللہ کی محبت کا احساس کرنے آج اگر آپ نے کر لیا یا کسی ایک نے بھی کر لیا تو میرا آنا کامیاب ہو گیا اگر تمہارے گھر کی کسی کنیز کے ساتھ کسی باندی کے ساتھ اگر مجھے پاپ کرتے ہوئے تم نے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں تو تمہارا رییکشن کیا ہوگا کروگے کیا ابھی اس نے کچھ کیا انہی تصریب بول رہا تھا اس نے کہا بدبخت پاپی گندی سوچ کے مالک میں نے تو تیرے تقوے کی داستان سن کر تجھے بلایا تھا میں نے تو تجھے تیری پریزگاری کی داستان سن کے بلایا تھا آج ثابت ہوا کہ تُو پریزگار نہیں بلکہ پاپی ہے تُو مجرم ہے گندی سوچ کا مالک ہے اتنی گندی سوچ ہے تیری اس نے کہا رہنے دیں ابھی تو میں نے پاپ کیا بھی نہیں ابھی تو میں نے جرم کیا بھی نہیں ابھی تو میں نے گندگی کیا بھی نہیں اور تم نے دیکھا بھی نہیں اتنا گسہ آگیا اس مالک کا در چھوڑ کر کے تیرے یہاں کیسے آجاؤں کہ تُو تو شریف پاپ کی بات سن کر غصے میں آگیا وہ تو مجھے ایک دن میں ماں کو من طبع پاپ کرتے دیکھتا ہے لیکن کبھی جلان میں نہیں آتا بلکہ میرے گناہ کو دیکھنے کے بعد اپنے فرشتوں سے کہتا ہے ابھی گناہ لکھنا نہیں اس لیے کہ گناہ کیا ہے اگر نکھو من ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں میرا بندہ تو مار کرتے اس کو چھوڑ کے تیرے پاس آؤں اس کو چھوڑ کے تیرے پاس آؤں یہ نہیں ہو سکتا اور سن لیں اس نے مجھے اتنے جرائم کرتے دیکھا لیکن وہ مجھے نکال نہیں رہا ہے مجھ پہ ناراض نہیں ہو رہا ہے مجھ پہ غصہ نہیں کر حدیث پاک ہے قربان جہدی سے پاک ہے اللہ اکبر میرے اللہ نے دو فرشتوں کو کندھوں پر مقرر کیا ہے اور نیکی کا فرشتہ ماتحد ہے بائے طرف والے فرشتے کو اس میں ماتحد کر رکھا ہے نیکی کے فرشتے نے اس کو ماتحد کر رکھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو کیا ہوتا ہے پتہ ہے اللہ نے اس کو سکھا رکھا ہے جب میرا کوئی بندہ نیکی کرے ایک کی دس لکھنا اور جب گناہ کرے تو اس کو لکھنے مت دینا کب تک ایک سات انتظار کرنا دو سات انتظار کرنا تین سات انتظار کرنا حتیٰ کہ سات سات تک انتظار کرنا اگر سات کا مطلب یہی ہے جو آج کل کی عرب لیتے ہیں تو اس کے کم سے کم بنتے چھے سے سات گھنٹے چھے سات گھنٹے تک انتظار کرنا گناہ لکھنا مت اس کو لکھنے مت دینا نیکی کرے تو دس لکھنا بلکہ صرف نیت کرے تو بھی نیکی لکھ دینا اور عمل کرے تو دس لکھنا اور گناہ کرے تو اس کو لکھنے مت دینا منع کرنا پھر کیا ہوتا ہے قربان میرے اللہ کی محبتوں پر ہائے ہائے ہم کتنے وی آئی پی لوگ ہیں رشک کریں وی آئی پی لوگ کسی سے ایم ایل محبت کرتا ہے کسی سے ایم پی محبت کرتا ہے مصطفی جانِ رحمت کی غلامی کے صدقہ ہے کہ اللہ ہمارا ہم سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو گناہ لکھنے مت دینا حتیٰ کہ اب سنو حد کیا معاملہ ہے ایک گناہ ہو گیا چھ سات گھنٹے تک کے لکھنے نہیں دیا جاتا اسی چھ سات گھنٹے میں دوسرا گناہ بھی ہو جاتا ہے وہ نیک گناہ لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے دو ہو گئے کہا رک ابھی نیکی کا فرشتہ کہتا ہے اللہ نے مجھے رکنے کے لئے کہا ہے رک ابھی دین ہو گئے اب کہا بھی اور رکھ چار ہو گئے گناہ اس کے پانچ گناہ ہو جاتے ہیں اس پانچ گناہ کے بعد وہ ایک نیکی کر لیتا ہے گناہ پانچ کیا نیکی ایک کیا تو وہ فرشتہ جو نیکی لکھنے والا وہ کہتا ہے دیکھ اس نے گناہ کیا ہے پانچ نیکی کی ایک اور اللہ کا حکم مجھے کہ ایک پر اس کو دس نیکی لکھوں تو ایک کام کر میں پانچ ہی نیکی لکھتا ہوں اور پانچ نیکی کے بدلے اس کے پانچ گناہ تو مت لکھا کریں یہ اللہ کی محبت ہے اور ایک بات آپ سے کہوں کتنی محبت کرتا ہے وہ مجھے اس بات سے سمجھ میں آیا باتیں تو پہلے سمجھ میں ہی لیکن جب سے میں نے چھوٹی موٹی بات لکھنی شروع کی لکھنی شروع کی تو تب مجھے سمجھ میں آیا ایک بہت بڑے مفقر نے کہا تو میری بات دماغ میں بھی آئی دیکھو اللہ خالق ہے ہمارا اس نے کیے تخلیق ہماری ٹھیک؟ اس نے ہماری تخلیق کیے ایک بات خالق کو اپنی تخلیق کبھی بری نہیں لگتی اور ہر خالق اپنی تخلیق سے پیار کرتا ہے میں اپنی بہنوں سے توجہ چاہتا ہوں وہ کھانا بنائیں تو گویا کہ وہ کھانے کو تیار کر رہی ہے اور مجازن کہہ دوں کہ وہ کھانے کی تخلیق کر رہی ہے کھانوں کی تخلیق کر رہی ہے مجازن کہہ رہا ہوں اس نے بنایا کھانا بنایا کھانا اور اس کے شوہر نے جو اس کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے بس اتنا کہہ دیا کہ اس میں نمک زیادہ ہو گیا بولو اس کا مو اترتا ہے کی نہیں اترتا اس کا مو ڈاوف ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ارے نادان جس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا وہ اپنے ہاتھ کے کھانے کا عیب اپنے محبوب سے سننے کو پسند نہیں کرتی جس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا حالانکہ مرچی دوسرے سے لائی نمک دوسرے سے لائی مسالہ دوسرے سے خرید کے لائی سارا سامان دوسروں سے لا کر کے فیر بنایا اور صرف اتنا اس نے ڈالا ڈال کر اپنے فن کے مطابق ڈھالا تو ڈال کر ڈھال لے تو اس کھانے سے اتنا پیار ہو جائے کہ اپنا محبوب بھی اس میں عیب نکالے تو برا لگتا ہے عزیت ہوتی ہے دل دکتا ہے ارے نادان جب تولی اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا تو تجھے اس کھانے سے اتنا پیار ہوایا تو میرے اللہ نے مخلوق بنای تو اللہ اس مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہو تیرے ہاتھ کے کھانے میں کوئی عیب نکالے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے اس کی مخلوق کو کوئی گالی دے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کی مخلوق میں کوئی ظلمہ کرے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اور ایک بات آپ کو بتاؤں قاری صاحب جو ہے وہ بہت بڑے فنکار ہونے کے ساتھ بڑے شاعر بھی ہیں وہ یہ ان کے دل کی بات کیا ہوں حالانکہ انہوں نے مجھ سے کبھی کہی نہیں لیکن کہہ رہا ان کے دل کی بات اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا کلام اگر اپنے سامنے کوئی پڑے اور توڑ مرور کے پڑے تو دل پہ کیا گزرتی ہے ہاں جو اپنے سامنے اپنا لکھا ہوا کلام توڑ مرور کر پڑے تو انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے یار چند شیر لکھنے کے بعد اس کلام سے اتنا پیار ہوتا ہے تو جس انسان کو قدرت نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا ہو اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہوگا اللہ رب العزت اسے کتنی محبت کرتا ہوگا اب ایسا اللہ جو ماں سے زیادہ ہم سے پیار کرے جو باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرے اور اللہ اللہ اس کی محبتوں کا عالم تو دیکھیں جب ہم گناہ کرتے ہیں رات کو تو صبح ہونے سے پہلے وہ رحمت کی چادر پھیلا کر کے کہتا ہے میرے بندے اس سے پہلے کہ صبح کا سورج چلو ہو جائے اور رات کی چادر ختم ہو جائے آہ آہ صبح ہونے سے پہلے توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں اور جب انسان دن کو گناہ کرتا ہے تو میرا اللہ دن ختم ہونے سے پہلے اپنی رحمت والے ہاتھوں کو پھیلا کر جیسا کہ اس کی شانے اعلان کرتا ہے میرے بندے اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو جائے آہ میری بارگاہ میں توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان ہو اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے لیکن ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اپنے اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش نہیں کرتے میرے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے میرے محبوب جب میرے بندے توجہ کریں ہوں عبادی یعی مسبتی ہے اس نے عبادی اور یہ تشریفی بھی ہے اور مسبتی بھی ہے عبادی میرے بندے جس سے کہا ہے محبوب سے وَإِذَا سَعَلَكَ اے پیارے حبیب جب تُس سے سوال کرے عبادی میرے بندے کیا میرے مطالق عَنِّي میرے مطالق جب میرے بندے میرے مطالق پوچھے میرا پتہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے تو جواب کیا دے فَإِنِّي قَرِيب انہیں جواب دو کہ میں تمہارے قریب ہوں اور ایک مقام پر فرمایا کتنے قریب ہیں وہ کہتے ہیں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَحِيدِ کہ میں تمہاری شعرت سے زیادہ قریب ہوں اللہ ہماری شعرت سے زیادہ قریب ہے اور اللہ نے اس آیت میں آگے بیان فرمایا کہ ان سے کہو جب وہ مجھے پکارتے ہیں تمہیں ان کی پکار کا جواب بھی دیتا تم جب پکارتے ہو تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے لیکن جب وہ پکارتا ہے تو تم جواب نہیں دیتا جب اللہ تم اللہ کو تم پکارتے تو وہ جواب دیتا ہے لیکن جب اللہ تمہیں پکارتا ہے تو تم جواب نہیں دیتے تم غیر حاضر رہتے ہو پتا چلا وہ ہم سے قریب ہیں ہم اس سے دور ہو گئے گناہوں کی وجہ سے دور ہو گئے برائیوں کی وجہ سے دور ہو گئے بے حیائیوں کی وجہ سے دور ہو گئے بدکاریوں کی وجہ سے دور ہو گئے آؤ اللہ کی طرف رجوع کریں رجوع کرنے وہ کہتے ہیں پلٹنا واپس آنا اور یاد رکھنا اس کو منائیں اسے راضی کریں دنیا میں ہمارے خلاف جو ماحول بنا ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے دنیا میں روزی جو تنگ ہو گئی ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے دنیا میں عزت کی بجائے جو زلط مل رہی ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے وہ تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے ہم دور ہو گئے ایک بچہ رو رہا ہو اور لوگ کہ اس کی ماں اس کو دودھ کیوں نہیں پلاتی بچے کا قصور ہے ماں کے سینوں کا کوئی قصور نہیں ماں کا کوئی قصور نہیں اس لیے کہ ماں تو ہی ہی دودھ پلانے کے لیے وہ دور کیوں چلا گیا ماں سے وہ ماں سے دور کیوں چلا گیا اس لیے کہ اسی بچے کو گزاں ملے گی جو اپنی ماں سے قریب ہوگا اب یاد رکھو کل تک ہمیں جو عزت تھی کل تک جو میں روزی تھی کل تک جو میں وقار تھا کل تک جو میں عظمتیں تھی کل تک جو میں بزرگی تھی کل تک اللہ وقت پر ہم پوری دنیا میں فاپے تھے پوری دنیا میں غالب تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اللہ سے قریب تھے آج ہم اللہ سے اپنے آمال کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں سنی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع اسی لیے ہے اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ کی طرف بڑھو کل تک جو میں رکھو کلیے